آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں اس وقت بیرسٹر دانیال چودری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اپنے ان شہداؤں کے خون کو ضائع کرنے کی شہادتوں کو سوشل میڈیا میں ان کی شہادتوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے آپ کو کوئی ایسی جماعت اس دنیا میں نہیں ملے گی جو اپنے ہی ملک کے محافظوں کی جو ہمارے لیے اپنی جانے دیتے ہیں بارڈروں پہ بیٹھ کر پاکستان کے لیے پاکستان کی تحفظ کی جنگ لڑتے ہیں اس کے خلاف ان افواج کے خلاف ان سپاہ سلاروں کے خلاف ایک سوچی سازی کیمپین ہو رہی ہو اور ہمارے سمنے ہیں نو مہین کے واقعات اور اس سے جو بات ہوا اور کرتے گئے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا جو نو دس اور گیارہ محارم اور جو محارم کے جلوس تھے ہماری لاؤ انفرسنگ ایجنسیز نے ہمارے تمام صوبوں میں جو لاؤ انفرسنگ ایجنسیز ہیں تمام جو صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں اور پرائم منسٹر اور جو ہمارے سپاہ سلاح ان کی لیڈرشپ میں جو یہ جلوس اور جتنی دشتگردی کی تھریٹس تھی ان کو بڑی اچھی طرح ایڈریس کیا گیا اور ملک میں ایسے بڑے واقعات سے بچایا گیا اور یہ واقعات سے اس طرح بچایا گیا کہ جب ہمارے شہدہ ہمارے جوان اپنی جانے دیتے ہیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اس میں میں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بڑے تف دن تھے اور بہت پریشر تھا اور دشتگردی کی بہت زیادہ پاکستان کے اوپر تھریٹس بھی تھے اور جو ملٹپل تھریٹس کو ہینڈل کیا گیا اور بڑی اچھی طرح ان کو کیٹر کیا گیا دوسرا جو ایک بہت رننگ ایشیو ہے وہ پاکستان میں جو ہمارے موزز کوٹس ہیں جو ان کا رول ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے بڑی مشکل سے آج سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے پاکستان بڑی مشکلوں سے اکنومک ری فارمز کی طرف جا رہا ہے پاکستان بڑی مشکلوں سے آج جو زخمی پاکستان ہمیں ملا تھا جس میں چار سال یہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ حملے کرتے رہے جنہیں لو لہان پاکستان حمل دیا تھا جنہوں نے ہماری ہاتھ پاؤں ٹانگیں باندھ کر سوچا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے پھینکیں گے اور آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اور ان تمام کعوشوں کے ان کی جو پروپیگینڈا تھے ان کے باوجود حکومت کا سٹاف لیول اگریمنٹ آئی ایم ایف سے سائن ہوا اور موڈیز کی جو ریٹنگ ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی پوزیٹیو رہی اور جو بتاتی ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی میشی استقام میں اپگریڈ ہو رہا ہے پاکستان کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ کس طرح میشت کو سٹیبلائز کرے گا کس طرح پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کو اپنی ٹانگوں پہ دوبارہ کھڑا کرے گا جس طرح شباز صاحب نے کہا کہ یہ ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا لیکن یہ آخری پروگرام تب ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کے مخالف سوچ پاکستان کو توڑنے والوں کی جو سوچ ہے پاکستان کو آگ لگانے والوں کی سوچ ہے پاکستان کو بند کرنے والوں کی سوچ ہے جو سبل نافرمانی والوں کرنے والوں کی سوچ ہے اس کو اور پروگرسیف پاکستان کی سوچ کو ان میں سے ایک کو اجازت دی جائے گی کہ آگے بڑھ سکے یہ ایک سوچ ہے جو آگے جا سکتی ہے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لگ جا سکتی ہے یا وہ سوچ پاکستان کی پروگرسیف پاکستان کی سوچ اسلام آباد میں رہنما مسلمی اگنون بیریسٹر دانیال چودری نیوز کانفرنس کا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے